موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کبینر شروعات ہیرلائن سے بنگال تملنارو میں ہار پر سی پی ام پولٹ بیورو کی بیٹا کانگریس سے تالمیل کو بتایا راجی تک وچار دھارہ کے خلاف کانگریس نے آروپوں کو کیا خارج چارٹ اندرن کی چیتابنی کے بعد حریانہ کے آٹھ زیلو میں دھارہ ایکس چواریس لاغو سموے دن شیر علاقوں میں سرکشہ وستہ کڑی پرکاش سنگھ کمیٹی کے ریپورٹ پر بدوار کو سرکھ ہائی کورٹ میں سنوائی بکچے نہیں جائیں گے افریقی ناغلیکوں کے حملہ ور بھارت کا تیزی سے جانچ اور سرکشہ کا بھروسہ جنترمنتر پر افریقی چھاتوں کا ویروت پروزشن کل مورکو اور ٹیونیشا کے دورے پر اپراشپتی، رکشہ، سوچنا تقنیق اور انترکش سمیت کئی شیطوں میں ہوں گے سمجھوتے درشن افریقی دیشوں سے سہیوگ بڑھانے پر زور اتر پردیش، مہاراست، کرناٹاک اور آندھ کے سوخ اگرس علاقوں میں بارش رہت اتراخن کے کئی زلوں میں الرٹ موسم بھاگ نے کہا تین چار دن تک پرسیں گے بادر رائے دیکھتے ہیں پہلی خبر ویڈیش منترالن نے افریقی ناغریکوں کو پوری سرکشہ دینے کا بھروسہ دوہر آیا ہے افریقی چھاتروں سے ملاقات کے دوران ویڈیش تچیو، ایس جیس شنکر نے کہا کہ اس بارے میں عام لوگوں کو بھی جاگروک کیا جا رہا ہے وہیں راشپتی پڑا مخرجی نے ان حملوں پر چنتا جتائی ہے کل افریقی ناغریکوں نے جنتر منتر پر پردیشن کا بھی اعلان کیا ہے کانگو کے ناغریک مسوندہ کتادہ اولیور کا پریوار سوموار کو دلی پہنچا ویڈیش منترالے میں پسچم افریقہ کے پراباری بیریندر یادو نے ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ اولیور کے شف کو دلی سے کانگو لے جانے کا خرچ بھارت سرکار دے گی وہیں اولیور کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گھٹناوں سے بھارت کے بارے میں ان کے بھروسے میں کمی آئی ہے وہیں ویڈیش سچیف ایس جے شنکر نے سوموار کو دلی میں افریقی چھاتروں کے ایک سمہوں سے ملاقات کی انہوں نے بھروسہ دلایا کہ اس معاملے کی تیزی سے جانچ کرائی جائے گی اور دوشیوں کو سزا دی جائے گی ویڈیش منترالے پروقتہ وکاس سوروپ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ افریقی چھاتروں کی سرکشہ میں بھارت کوئی کمی نہیں آنے دے گا اس سے پہلے ویڈیش منتری سوشما سوراج نے گریہ منترالے سے کانگو ماملے میں سخت قدم اٹھانے کو کہا تھا اس ماملے میں پانچ آروپیوں کو غرفتار کیا گیا ہے اور باقی کی تلاش جاری ہے اس بیچ افریقی چھاتروں کے ایک سمہو نے منگلوار کو دلی میں پردرشن کرنے کی بات کہی ہے ان کی مانگ ہے کہ آنے والے سمیں میں اس طرح کی ہنسک گھٹنائے روکنے کے لیے سرکار کو ضروری قدم اٹھانے چاہیے 20 مائی کو دلی میں کانگو کے ایک چھاتر کی کچھ لوگوں نے نرمم ہتیا کر دی تھی اس کے بعد ہیدراباد اور بینگلورو میں بھی افریقی دیشوں کے لوگوں پر حملے ہوئے تھے اس کے بعد افریقی دیشوں نے ایسے گھٹناؤں کو لے کر بھارت سرکار سے کڑی آپتی جتائی تھی ویدیش منترالے افریقی دیشوں کے لوگوں کو بھروسے میں لینے میں جھٹا ہے اکیلیش سمن راجی سوا ٹی وی اور اس مدعے پر اور باچیت کا نکلہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں فارم ایمیزڈہ سریش کے گھویل صاحب سریش جی بہت دستوار کرتے آپ کا سریش جی جس طرح سے پورا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور میں کہوں کہ افریقین کنٹریز نے جو ایک بڑی چنتہ اور جس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے دیکھئے جب اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹے سے مدعے پر یہ چھوٹے 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 ہوتی رہتی ہے یہ کہ اگر بات یہاں تک پہنچ جائے کہ ہتیا ہو جائے مار دیا جائے تو جو خاص طور پر جو ویدیشی چھاتر ہیں یا ویدیشی ناغرک ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو چنتہ ہونا سبحابق ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میل برن میں بھارتی یہ چھاتروں کے ساتھ میں ایسا ہوا تھا تو ہم کو بھی چنتہ ہوئی تھی تو چنتہ ہونے کو میں بلکل جائز مانتا ہوں بڑی ایک سبحابق سی بات ہے یہ لیکن ہم کو یہ چیز کو خالی یہ طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ ایک اپراد ہوا یا کیا ہوا مارا گیا ہم کو اس کا تھوڑا جارہ آگے بڑھتے دیکھنا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ رنگ بھیت ہر ایک دیش میں ہوتا ہے ہر ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے یہ حقیقت ہے میں ایزپ میں رہا ہوں وہاں پر میں نے دیکھا ہے میں نے ساتھ افریقہ میں دیکھا ہے میں نے USA میں دیکھا ہے ہر جگہ دیکھا ہے یہ تو ہمارے کو یہ ماننا چاہیے کہ ہندوستان میں بھی رنگ بھیت ہے اور رنگ بھیت سے دکتیں آتی ہیں لیکن اس رنگ بھیت سے ہمارے جو افریقی دیشوں سے ہمارے صدیوں پرانے اچھے سمبند چلے آ رہے ہیں اُن پر کیا اثر پڑتا ہے یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے ملے ہیں ان سے اور ان کو پورا سرکھا بھروسہ دیا ہے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ افریقان دیشوں سے ہم آئی سی سی آر ان کو ہر سال ہزار سکولیشپ دے رہا ہے ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ افریقہ سے ہمارے سمبند اور مضبوطوں اور ایک بڑی سنکھیا افریقان کنری سے جو سٹیونٹس یہاں پر آتے ہیں تو ہم کافی پریتن کر رہے ہیں اُن پریتنوں میں جو گھٹے ہو رہی ہیں جیسے کہ بکی سنگھ ساپ نے کہا کہ چھوٹی موٹی گھٹنا ہے یہ میں نہیں سمجھا کہ چھوٹی موٹی گھٹنا ہے یہ ایک بہت ہم کو بڑی سیریسلی دیکھنا ہوگا ایک alarming position آپ کا سکتے ہیں alarming نہیں کہوں گا لیکن اس کو situation کو گمبیرتہ سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ چھوٹی موٹی گھٹناوں سے ایک دو گھٹناوں سے بھی یہ طول پکڑ سکتی ہیں یہ آپ جیسے کی افریقان جو یہاں پر heads of mission ہیں میرا خیال ہے کہ ہم کو بڑی سیریسلی لنے کی ضرورت ہے ایک تو ہمیں بھروسہ دیالنے کی ضرورت ہے افریقان چھاتروں کو کہ ہم آپ کی سرکشہ کا پورا بھروسہ کریں گے ایک جو ضروری قدم ہم کو جو لینا ہے جو sensitization کرنے کے لئے کہا ہے گی تاکہ ہم ان کو سمجھیں وہ ہم کو سمجھیں تو ایک community engagement ہونا بہت ضروری ہے میرے کہیں پڑھا کہ ایک جو افریقان چھاتر کہاں پڑھنے آئے تھے وہ انہوں نے اپنے area میں جو باقی جو young لوگ تھے ان کو football سکھانا چروع کیا تو ایک engagement بڑھا اس سے ہی ہے تو وہ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح engagement اور instruction کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ایک ساتھ میں کہوں کہ کھڑے ہو جو رنگ بھی ہے جس کا ایک بڑا دنش جو ہے وہ خاتم اتر آئے کہ الگ الگ نہ رہے ہیں ایک کہیں سے قریب ہی آئے اور اگر instant میں کہوں کچھ قدموں کہ جو بات ہو رہی کہ ایک سیل بنائے پولیس کم سے کم جو کہ ہم لوگوں کو deal کرے کیونکہ ہم جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو خاصی دکتیں پیش آتی ہیں اور اس طرح کے اسے وہ react بھی نہیں کرتے ہیں کہ شاید ہم اس دیش کے نہیں ہیں جی جرورت ہے کہ ان کی اس کے اوپر خاص طور پر دھیان دیا جائے ایک الگ سیل بنے یہ اچھا قدم ہے سب سے زیادہ جروری چیز یہ ہے میرے خیال ہے کہ special سیل بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن جو ہماری جو law and order agencies ہیں ان کو سمجھنے کی جرورت ہے کہ اس کے معاملے اگر ٹھیک سے دھیان نہیں دیا گیا تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس سے نقصان ہمارے سمجھ دوپر پڑھ سکتا ہے جن علاقوں میں اسٹوئنٹس ہیں اور جو سب سے بڑی چیز آ رہی کہ ایٹیٹیوڈ یا افریقین یود کی بات کریں یا پھر یہاں پر لوکل لوگوں کی بات کریں اس کو کیسے چینج کیایا سکتا ہے کیونکہ اس شاید سب سے بڑی جو بادھا ہے جو hurdle ہے اس شاید دیکھتا وہی ہے میرے خیال ہے دیکھیں ہر ایک جگہ پر ہوتا ہے کہ ایک ویدیشی اور جو وہاں کے ناغرک ہیں دون میں کہنا کہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو جب جاتے ہیں وہ ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہندو سائے ناغرک ہیں تو یہ ہوگا لیکن جو انگیجمنٹ کرنا ہے کہ وہ جہاں پر ہے رہے ہیں چاہے وسند کنج ہو یا مدنگاڑی ہو کہ وہاں پر جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ میں اگر ایک طرح کا پروگرام اکٹھا ہوگا چھوٹے چھوٹے چیزیں ہو چکتی ہیں کہ اگر ایک کوئی افریکن ناغریک وہ کہتا ہے کہ چلی ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے دیش کے بارے میں بتاتا ہوں ایک سندے کو سیٹڑوں کو لے کر کے ایک پروگرام اوگانیج کیسی ہے جو افریکن ڈانسی سے کافی similarities ہیں ایک جیسے یہاں پر گدھی سومہ ہیں یہاں پر گزرات میں ایک گروپ ہے افریکن ہیں وہ تو اگر بتایا جائے اس کے بارے بھی اگر ہماری سنسکریتی گاندھی نے کیا کیا منڈیلا کیا تھے جو افریکہ کے دوسری جو رہے تو اس سے کافی فرق پڑے گا یعنی کہ انٹریکشن یہ آپ کا ناہرین ایک ایسا اپائے ہے جو اس پوری مول سمجھتے کو ختم کر سکتا ہے بہت شکریہ گود ساہر اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پار دن بھر کے دوسری باری خبر دن بھر کے دوسری باری خبر گونڈ ساہیب 1936 میں بند کر تیار ہوا گردوارا شری ہیم گونڈ ساہیب دسوے سیگھ گرو گرو گوبین سنگھ کے دشت دمن روپ کو سمربت سی پیم پولیت بیورو نے پہشمنگال ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کے ساتھ سمجھوتے کو پارٹی کی ویچار دھارہ کے خلاف مانا ہے ڈلی میں دو دن چلی بیٹھک میں پانچ راجیوں کے نتیجوں کے علاوہ کن سرکار کے کامکاج اور دیش کے موجودہ حالات پر چرچہ ہوئی وہیں کانگریس نے سی پیم کس دلیل کو خارج کیا ہے پانچ راجیوں کے چناف کے بعد ڈلی میں دو دن چلی سی پیم پولیت بیورو کی بیٹھک سوموار کو ختم ہو گئی اس دوران پسچم منگال اور تمیل نادو میں پارٹی کو ملی کراری ہار پر منتھن ہوا پولیت بیورو نے مانا کہ پسچم منگال میں کانگریس کے ساتھ سمجھوتا پارٹی کی راجنیتک بچار دھارہ کے خلاف تھا وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ چناف نتیجوں کے بعد اس طرح کے بیان کا کوئی اوچتی نہیں ہے اس کے علاوہ بیٹھک میں NDA سرکار کے دو سال کے کامکاج پر بھی چڑچا ہوئی پارٹی مہا سچیف سیتارام یہ چوری کا آروپ ہے کہ کیندر سرکار ارث ویوستہ سمیت ہر مورچے پر وفل رہی ہے سی پیم نے کسانوں کی آتمہتیا اور بارہ راجوں میں بھیشن سوکھے سے نپٹنے میں ناکام رہنے پر سرکار کی آلوچ نہ کی پولیت بیورو میں دیش میں سامپردائق دھروی کرن کرنے کی کوششوں کی نندہ کی گئی پارٹی کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے ویدھان سبا چناؤ کے چلتے بی جے پی اور آر ایس ایس وہاں دھارمک بھاونائے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس پر لگام لگانے کی لیے کیندر اور راجے ستر پر ضروری قدم اٹھانے کی مانگ کی گئی مشال دہیا کے ساتھ پرنف گو سوامی راجے سبا ٹیو کانگریس نیتہ وی نیارن سامی نے آج پندشیری کے اپراج پال کنو بیڑی سے ملاقات کی اور کے انشاست پردیش میں سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا انہیں شنیوار کو پندر سرسیہ کانگریس ویدھان سبا میں درمک کے دو سرسیوں کا سمرتن حاصل ہے ملاقات کے بعد وی نیارن سوامی نے کہا کہ انہوں نے اپراج پال سے سرکار بنانے کا موقع دینے کی مانگ کی ہے راجصبہ کے 57 سیٹوں کے چناؤں کے لیے نامنکن بھرنے کا کل آخری دن ہے اور اس سے پہلے آج کنڈری منتری وینکیا نایڈو اور بی جے پیو پاڈکش اوم پرکاش ماتھور نے راجستان سے نامنکن کیا گرامیڑ ویقاس منتری بیرین سنگھ نے ہجیانہ سے بیہار سے جیڈیو نیتا شرد یادو اور جیڈیو میدوائر رامجیر منانی اور میسہ بھارتی نے نامنکن داخل کیا ہے پنجاب سے کانگریس کے امریکہ سونی اتر پردیش سے کپل سببل اور مد پردیش سے ویویک تانخانے پرچے بھرے چھتیز گڑھ سے بی جے پی کے رام ویچار نیتام اور کانگریس کی چھائیہ ورمہ نے راجصبہ کے لیے پرچے داخل کیا ہریانہ میں پانچ جون سے ہونے والے جاٹ آندولنگ کو دیکھتے ہوئے سمویدن شیل زلو میں کیندری بلوں کی تناتی کر دی گئی ہے راج کے آٹھ زلو میں دھارہ اکسو چوالیس بھی لگائی گئی ہے اس بیج ہنسہ پر پرکاشتین سمیت کی ریپورٹ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کو سوپ دی گئی ہے جس پر بھدوار کو سنوائی ہوگی ہریانہ میں پھر سے جاٹ آندولنگ کی چیتابنے کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے سو نیپت سمیت آٹھ زلو میں دھارہ اکسو چوالیس لگائی گئی ہے وہیں روح تک جھجر اور جین سمیت کئی زلو میں سی آر پی اف تیانات ہے مونک نہر کی نگرانی کے لیے بھی کیندری بلوں کو چوکس کر دیا گیا ہے آرکشن کو لے کر ایک بار پھر ہریانہ میں جاٹ سمودائے سڑکوں پر اترنے کی تیاری میں ہے آخیل بھارتی جاٹ آرکشن سنگھر سمیتی نے پانچ جون سے راجے میں پھر آندولنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جاٹوں اور دوسری پانچ جاٹیوں کو آرکشن دینے کے لیے ہریانہ سرکار نے تیرہ مائی کو قانون ادھی سوچت کیا تھا لیکن پنجاب اور ہریانہ اچنیارے نے اس پر انترم روک لگا دی ہے آرکشن کی مانگ کو لے کر فروری میں جاٹوں نے آندولنگ کیا تھا اس دوران ہنسہ میں تیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور ہزاروں کروڑ روپے کی سمپتی کو نقصان ہوا تھا بیرو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی پاکستان کی سرط سے لگا جیسل میرزلہ ان دنوں گرمی اور اکال سے بے حال ہے زلے کی سات لاکھ کی آبادی پانی کے لیے ترس رہی ہے سوکھے نے کھیتی چوپٹ کر دی ہے اور لوگوں کو دور دور تک راحت کی کوئی امید نظر نہیں آتی سوڑنگری کے نام سے مشہور جیسل میرزلہ آکار میں تقریباً کیرل راجے کے برابر ہے زلے کی آبادی قریب سات لاکھ ہے بڑتی گرمی غریبی میں جی رہے لوگوں کے لیے مشکلیں لے کر آتی ہے پچھلے کچھ سال سے بارش نہیں ہوئی ہے سو زلے کے ایک سو چودہ گاؤں اکال کی مار سے چھٹ پٹا رہے ہیں جیسل میر کے گھنٹیالی گاؤں میں جیون اور دشوار نظر آتا ہے پاکستان کی سرحد پر یہ پہلا گاؤں ہے یہاں نہ بجلی ہے نہ سڑک ہے اور نہ ہی پانی اکال نے پہلے سے ہی مشکل حالات میں رہ رہے لوگوں کی مسیبتوں میں اضافہ کر دیا ہے گرمیوں کی اب تو اتنی ہے وہ سمیں گرمی بھی زیادہ تھی اور اب اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تاپان اتنا بڑا کہ حد سے زیادہ اب بورڈر پہ آپ ساگر جاؤ گئے تو ساگر میں اب بھی پسپن کے لگ بھگ ہوگا تاپ اتنی وہاں دیکھتے ہیں علاقے کے زیادہ تر لوگ روزی روٹی کے لیے پشوپالن اور کھیتی پر نر بھر ہیں انسانوں سے زیادہ آبادی پالتو جانوروں کی ہے انسانوں کے ساتھ ان کو بھی سوکھے کی مار چھیلنی پڑ رہی ہے حالانکہ زلہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ لوگوں تک راہت پہنچائی جا رہی ہے لیکن بھوگولک پریشانیوں کی وجہ سے راہت پہنچانے میں دیری ہو رہی ہے جہاں جہاں بھی پانی کی دیکھت ہے وہاں پانی کی ویبستہ ہے ٹینکر سے کر رکھی ہے پانی کے جو ہینڈ پمس بغیرہ وہ اپ ڈیٹ کرائے گئے ہیں نئی سکیم میں آرو بھی لگائے گئے ہیں جو دور کی جگہ ہیں وہاں ہم نے سو رول جار سے چلنے والے آرو اور ٹیوب بیلز یہ منجور کرائے ہیں وہ بھی ایک جسکوٹ کے جا رہے ہیں کچھ جگہ تو پرانم بھی کر دی ہے اکال سے گرامیڑ ارتویوستہ چرمارا گئی ہے سرہدی گاؤں بے حال ہیں اور ان کو مدد کی درکار ہے جیسل میر جلے کی ایک بڑی آبادی کھیتی اور پسپالن پر نرور ہے یہاں کے ایک سو چودہ گاؤں اکال سے بری طرح چھٹ پٹا رہے ہیں لیکن ان میں سے جائے تر ایسے ہیں جہاں ابھی تک راحت نہیں پہنچی ہے اور ان کو راحت کا انتجار ہے کمران پریم کے ساتھ ارون کمار سنگھ راجشبہ ٹی وی جیسل میر تھار رگستان جیسل میر اور بار میر سب سے کھٹین علاقے ہیں جیسل میر سے لگتی بھارت پاکسیما چار سو اکتر کلومیٹر لگی ہے کرمیوں سے یہاں کا تاتمان پارا چھپن ڈگی تک پہنچتا ہے بی ایس اف کے جوانوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بارے میں ہمارے سموادات آرون کمار سنگھ نے بی ایس اف کے ایک سو تیم بیٹائلن کے کمانڈنٹ جیتین کمار سے باچیت کی سر یہ جو علاقہ ہے پشمی راجستان کا دیس کے سب سے جٹیل علاقوں مانا جاتا ہے ہم لوگی جاننا چاہیں گے کہ یہاں جو خاص طور پر جو سیما پرہری ہیں ہمارے جو آپ کی نتیت مو کس طرح کے کٹھین حالات میں رہ رہے ہیں بھارت کی پرثم رکشہ پنگتی سیما سرکشہ بل جو کہ جیسر میر سیماوں پر جسمن کے ہر طرح کے گھسپیٹ ہو یا کوئی اور خطرے کا جو بھی خطرہ ہے اس کے لئے ہمیشہ تیار ہے اور اس کے لئے ہم نے سیماوں پر جوانوں کو ہر طرح کی چیزوں کا مہیا کرایا ہے اس سمیں دھول بھری آنیاں چل رہی ہیں ابھی دو تین دن سے ٹیمپریچر اس کی وجہ سے کچھ سے واترونڈ کا ڈاؤن ہوا ہے لیکن یہ بھی اپنی طرح سے ایک الگ ہی مسکل ہے جس میں کی جو ویزیبلٹی ہے بلکل کم ہو جاتی ہے ہارلی آٹھ سے دس میٹر کی ہی ویزیبلٹی رہتی ہے یہ جو علاقہ ہے جیسے جی آپ نے بتایا یہ تو ٹھنڈی بھی ایسی پڑتی ہے گرمی بھی ایسی پڑتی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں ان کے بیچ میں کس طرح کے جو ہے کٹھن چنوٹیاں ہیں جو ہے خاص طور پر آپوں کے سامنے جو ہے جو جو کام کرتے ہیں جیسے میر کا علاقہ ہے یہ شفٹنگ سینڈیومس ٹائپ کا ہے جس کے کی جو ریت کے ٹیلے شفٹ ہوتے رہتے ہیں گرمیوں میں جہاں ٹیمپریچر اس کا پچپنڈ ڈگری کو کراس کر جاتا ہے وہیں سردیوں میں اس کا ٹیمپریچر جیرو ڈگری کے نیچے بھی چلا جاتا ہے تو یہ دونہ ہی پورے دونہ ہی حالات میں بہت ہی ڈیفکلٹ یہ ٹیرین ہے لیکن اس کے باوجود ہر طرح سے ہمارے جوان تیار ہیں اور ہمیشہ مستعد ہیں اور دیس کا بارڈر دیس کی سیما پوری طرح سے سرچھت ہے ڈیلے سمیت کئی راجیوں میں جہاں ایک طرف بارش کی وجہ سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے وہیں اتراخن کے ٹیرین میں بادل پھٹنے سے پانچ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی گھر زمی دوز ہو گئے ماسم بیبھاگ نے اتراخن کے چمپاوت، الموڑا، نینی تال، پوڑی اور ٹیرین میں بھاری بارش کی چیتاونی بھی ہے وہیں کچھ علاقوں میں ہلکی برفباری کی بھی آشنکہ ہے سرکار نے سبھی زلو میں الڑ جاری کرتے ہوئے ندی کنارے بسیر لوگوں کو سرکشی تستانوں پر جانے کی سلحہ دی ہے ہمچل پردیش، اتراخن، پنجاب، اتر پردیش یہاں بارش ہو رہی ہے سب زیادہ بارش اتراخن، ہمچل اور ہریانہ انسیار دلی میں ہوئی ہے دلی میں انسیار میں کل سے رگرک کے بارش ہو رہی ہے تیج ہوایاں چلی ہیں دو تین بار اور تاپ پان میں کافی گرابت آئی ہے وجہ ہے ایک تو بنگال کی خاڑی سے نمی والی ہوایں آئیں دوسرا ویسٹرن ڈیشٹر بینس کی وجہ سے ارب ساگر سے بھی نمی والی ہوایں آ کر دونوں کی دونوں ہوایں ہریانہ کے اوپر ٹکرائی ہیں خراب موسم کا اثر سڑک اور ہوای یا تایات پر بھی پڑا دلی میں قریب چالیس اڑانوں کا راستہ بدلنا پڑا دیری کی وجہ سے یاتریوں کو بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا موسم خراب ہو گیا تو کئی فلائٹیں ڈائی ورٹ ہوئی ہوں گی تو جیسے آگی والی فلائٹیں ڈائی ورٹ ہوئی تو پیچھے والی بھی ڈائی ورٹ ہو جاتی مطلب ٹائم اس کا شیدیو لگ اتر پردیش اور مدھیا پردیش کے کئی حصوں میں رویوار دیر شامائی آندھی اور بارکش سے جن جیون پر اثر پڑا دلی کے علاوہ اتر پردیش، مدھیا پردیش، بنگال، اصم، ہیماچل پردیش اور اتراخن میں رویوار سے ہی بارش ہو رہی ہے پشچیمی اتر پردیش میں کئی جگہ اولے پڑے وہیں اتر پردیش اور مدھیا پردیش میں دھول بھری آندھی نے کئی جگہ فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے اتر پردیش میں الگ الگ جگہوں پر نو لوگوں کو جان گوانی پڑی بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اپراشپتی محمد حامد انساری آج سے مورک کو اور تیونیشیا کے پانس دن کی آتھرہ پر رہنز دوران دونوں دیشوں کے ساتھ کئی اہم سندھوتے ہو سکتے ہیں اتر افریقہ کے دونوں دیش بھی بھارت کے ساتھ رنیتی کرشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپراشپتی تیس مہی سے ایک جون تک مورک کو اور دو اور تین جون کو تیونیشیا میں رہیں گے اپراشپتی محمد حامد انساری مورک کو اور تیونیشیا کی پانچ دیوسیہ یاترہ کے تحت آج مورک کو کی راج دھانی رباد پہنچیں گے یہاں ان کی مورک کو کے پردھان منتری عبداللیلہ بینکرینے سے ملاقات ہوگی بیٹھک میں دویپکشی مسلو پر چرچہ کی جائے گی اپراشپتی راجہ محمد چھٹے سے بھی ملیں گے اس یاترہ میں اپراشپتی بھارت مورک کو وانیج اور ادیوگ چیمبر کا ادھان بھی کریں گے دونوں دیشوں کے بیچ انترکش ویجیان رکشہ ادھیان سے لے کر سوٹنا پردیوگی کی تک کے شیطر میں سمجھوتے ہونے کی امید ہے مورک کو سے اپراشپتی ٹونیزیا جائیں گے جہاں وہ ٹونیزیا کے پردھان منتری حبیب اسید سے ملاقات کریں گے ٹونیزیا میں دہہزار گیارہ کی کرانتی کے بعد لوگتانتر آیا ہے اور دونوں دیش لوگتانترک سنستھاؤں کے بیچ سہیوگ بڑھانے کی کوشش کریں گے اپراشپتی ٹونیزیا کے سانسدوں سے بھی ملیں گے اور ٹونیزیا انسٹیٹیوٹ او سٹراتیجک سٹاڈیز میں ان کا سمبودھن بھی ہوگا ٹونیزیا بھارت کے اوڈجا سرکشاکشیتر میں یوگدان بھی کرنا چاہتا ہے پچھلے سال دلی میں بھارت افریقہ شکھر سمیلن کی سفلتا کے بعد بھارت کی طرف سے افریقی دیشوں میں یہ پہلی اچس طریق یاترہ ہے اگلے کچھ مہینوں میں افریقی دیشوں کی یہ اچس طریق یاترہیں جاری رہیں گی پچھلے دنوں بھارت کے کچھ شہروں میں افریقی چھاتروں پر ہوئے حملوں کے مدد نظر اپراشپتی محمد حامد انساری بھارت میں افریقی ناغرکوں کی سرکشا کے بارے میں بھی دونوں دیشوں کو آشوست کریں گے وشال جین اور اکھلیش سومن کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی تو اس مرد میں اتنا ہی نمازکار موسیقی